السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت مزہمی ہوں گے تو آج میں آپ کو ویلیج سٹائل مکعی کی روٹی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور یہاں پر میں لے رہی مکعی کا آٹا نارمل جو مکعی آتی ہے بٹا آتا ہے اسی کو سکھا لیا جاتا ہے اور اس کا پھر آٹا پس آ لیا جاتا ہے جو کہ ہمارے کھیت کا ہی ہے تو یہاں پر اس میں 75% مکعی کا آٹا ہے اور 25% کے قریب اس میں گیہوں کا آٹا مکس کر کے اس کو بنایا جاتا ہے جسے یہ پرفیکٹ سوفٹ بنتی ہے اور صرف اگر مکعی کا آٹا یوز کریں گے تو یہ بہت ہی ڈرائی ٹائپ کی بنتی ہے تو اسے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے جس کے وجہ سے یہ کافی اچھی بنتی ہے تو آٹے کو کوئی اچھے سے ہم گون دیں گے چار سے پانچ منٹ لگا کر اس کو تھوڑا ساپا پانی اٹ کر کے سوفٹ ایک دم اچھا سا ڈور ریڈی کریں گے تو آٹا کو گوننے میں بلکل بھی کوئی کمی نہ رکھیں اس کو بہت ہی اچھے سے کوئی محنق سے آٹا گون لیں تو اس سے ہماری روٹی بہت ہی زیادہ سوفٹ بنیں گے اور اس کے بعد آپ کو جیسی سائز چاہیے بڑی چھوٹی موٹی جتنے بھی سائز آپ کو چاہیے کیونکہ ہم لوگو ویلیج اسٹیل بنا رہے ہیں چول کے اندر بنا رہے ہیں تو ہر بس آگ بہت اچھی ہے تو ہم کتنے بھی موٹی بنا سکتے ہیں گیس کے چولی بھی بنا رہے ہیں تو آپ اس کا پیڑا زیادہ موٹا نہ بنائیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہاتھ کے ہلپ سے ہم روٹی کی سائز اس طرح بنا لیں گے یہ دیکھیں کہ کچھ اس ٹائپ کی یہ روٹی بن گئی ہے اور ہم اس کو گرم طویق اوپر رکھ دیں گے یہاں پر تو آپ پہلے سے اچھے سے ہیٹ کر لیں اور اس کو اُلٹ پ اُلٹ کر سیکھ لیں اور جب یہ نشان اچھی سے دونوں سائٹ سے آ جائے تو ہم اس کو یہ چول کے اندر سائٹ میں اس طرح کھڑا کر دیں گے تاکہ اس کے جو آنچ ہے اس پر لگتی رہے تو اس طرح ہم اس کو بنا لیں یہ ابھی کمپلیٹلی کوک نہیں ہوئی ہے ہم یہاں پر طوائے کو آٹھائیں گے اور یہ جو لگٹی جنل اس کو باہر نکال دیں گے آنکھ کو سائٹ کر دیں گے اور وہیں پر اُلٹ پلٹ کر یہ روٹی اچھے سے سیکھیں گے اور چاوال کی روٹی آزلی سکھا جاتی ہے اگر اس پر تھوڑ ٹائم لگتا ہے مکہی کی روٹی میں تو اس کو بہت ہی آرام آرام سے سیکھ لیں گے اور یہ روٹی اندر سے بلکل سوفٹ ہوتی ہے اوپر سے کافی کرسپی ہوتی ہے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ لوگ ضرور سے شائع کریں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند نہ ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاو میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ